بچھلے دنوں کرکٹ میں نیوٹرل ایمپائرز کا تجربہ کیا گیا اس پہ لوگوں نے خاصا واویلہ مچایا زیادہ تر ہنگامہ ایک ایسے طبقے نے کیا جن کا کہنا تھا کہ نیوٹرل ایمپائر وہ ہوتے ہیں جو نہ اس طرف ہوں نہ اس طرف ہوں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام کالٹیز پہ وہ پورے اترتے ہیں ان کے ایک نمائندے نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں ایمپائرنگ بھی کی تھی استقبال کیجئے تشریف لاتے ہیں نیوٹرل ایمپائر جناب یہ بتائیے یہ نیوٹرل ایمپائرز کا تجربہ کیسا رہا بلکل فلاپ کیسے آپ نے وہ میچ نہیں دیکھے جی ہم نے تو دیکھے تھے تو پھر آپ ایمان سے بتائیے کہ نیوٹرل ایمپائرز ایسی ہوتی ہیں تو پھر کیسے ہوتے ہیں اب بنیے نہیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیسی ہوتی ہیں یہی حال ہوا تھا رومن میں ایمپائرز کا اور انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے اس پر کونسی فال آف دی رومن ایمپائرز اچھا اچھا وہ ایمپائرز کے فال پہ بنی تھی جی ہاں اور ایک فلم اب ہم بنا رہے ہیں رائز آف دی نیوٹرل ایمپائرز اچھا خیر چھوڑیے آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آپ کو کون سا بولر اچھا لگتا ہے وہی جو بہت زیادہ نیوٹرل نیوٹرل ہیں اچھا اچھا میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ یہ محسن خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بہت ہی رینہ پرور آدمی مہین میری بات سنیئے نا رینہ رائے کے ہوتے ہوئے ہم بھلا کیا رائے دے سکتی اچھا مدسر نظر کے بارے میں کیا خیال ہے مہین ان کا پاکستانی ٹیم میں ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ فارم میں ہوں چاہے ڈیری فارم میں یہ کیا آپ نے بات کی ہے اگر فارم میں نہیں ہے تو پھر ٹیم میں ہونے کا کیا فائدہ اس لیے کہ پاکستانی ٹیم کو نظر نہ لگ جائے ارے بھائی اس کے لیے تو ہمارے یہاں پر قاسم عمر ہے اچھا وہ بھی پاکستانی ٹیم میں ہم سمجھے کہ وہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ آئیں خیر خیر آپ بات سنیے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے یہ عمران خان کے خلاف بڑی اپیلے ہوئیں آپ نے آؤٹ کیوں نہیں دیا بھائی کوئی اور سوال کیجئے نہیں آپ اس کا جواب دیں اتنی اپیلے ہوئیں کیوں نہیں آپ نے آؤٹ دیا دل نہیں چاہ رہا تھا خیر آپ سے ایک شکایت اور بھی ہے یہ گراؤنڈ میں آپ چھکے اور چووے کا اشارہ کرتے ہوئی آپ ناچ کیوں رہے تھے ناچ رہے تھے یہ سراسر الزام تراشی ہے بھئی ہم تو چوکے کا اور چھکے کا اشارہ کر رہے تھے نہیں نہیں خیر آپ بنیا مد دیکھیں میں بتاتا ہوں ہاں ممپائر جو ہیں چووے کا اشارہ یوں دیتے ہیں اور چھکے کا یوں آپ کچھ اس طرح اشارہ دے رہتے ہیں چووے کا یوں اور چھکے کا یوں اچھا پھر میں چلتا ہوں اب میری ضرورت رہی نہیں